سوال محکوم علیہ یا محکوم بھی کہ صورت ذہنیہ ازعانی ہو سکتی ہے یا نہیں محکوم علیہ محکوم بھی کہ صورت ذہنیہ ازعانی ہو سکتی ہے یا نہیں نہیں ہو سکتی کہ محکوم علیہ محکوم بھی سے دوری ازعانی صورت بنتی ہے نسبت خبریہ میں ہی ہوتا یہ چیز محکوم علیہ اور محکوم بھی کی صورت ذہنیہ ازعانی ہو سکتی ہے نہیں جواب نہ تو محکوم علیہ کی صورت ذہنیہ ازعانی ہو سکتی ہے اور نہ محکوم بھی کی ہاں نسبت خبریہ کی صورت ذہنیہ ضرور ازعانی ہو سکتی ہے نسبتِ خبریہ کی صورتِ ذہنیہ ازعانی بن جائے تو یہی تصدیق میں چلی جاتی ہے اور جب تک ازعانی نہ ہو یقینی نہ ہو تو نسبتِ خبریہ بنتی ہے محکم اہلے محکم بھی ازعانی بنتی مثلا کوئی کہے زیدن قائمون زید بھی ہے محکم اہلے قائمون محکم بھی ہے اور ان کے درمیان پائے جانے والے جو نسبتِ خبریہ ہے لیکن کوئی اسی کو شک ہو کہ پتہ نہیں کھڑا ہے کیا نہیں کھڑا ہے تو دیکھئے ہیں تو دونوں لیکن کس میں شک ہو گیا اس نسبتِ خبریہ میں تو اس شک کی بنیاد پر یہ کیا بنے گا تصدیق نہیں بنے گا چھوڑا گیا تو نسبتِ خبریہ کی صورتِ ذہنیہ ضرور ازعانی ہو سکتی ہے شاہ سوال شاید زید عالم ہے شاید شک ہو گیا ہے شاید اس قضیہ کی نسبتِ خبریہ کی صورتِ ذہنیہ تصور ہے یا تصدیق جواب یہ صورتِ ذہنیہ چونکہ ازعان سے خالی ہے اس لئے تصور ہے تصدیق نہیں ہے سوال آسمان بلند ہے اس قضیہ کی نسبتِ ایجابیہ کو واقعے کے مطابق اور باور کرنے کا کیا معنی ہے پیشنی پڑا ہے کلی ہے آسمان بلند ہے اس قضیہ کی نسبتِ ایجابیہ کو واقعے کے مطابق باور کرنے کا کیا معنی ہے جواب جس طرح تمہارے ذہن میں آسمان کیلئے بلندی کی ثبوتی نسبت ہے حاصل ہے تمہارے ذہن میں ہے کہ آسمان بلند ہے ثبوتی نسبت حاصل ہے یوں ہی اگر تمہارا ذہن یہ تسلیم کر لے کہ واقعے میں بھی آسمان کیلئے بلندی ثابت ہے تو اس تسلیم کر لینا کا معنی ہے کہ تم نے آسمان بلند ہے کہ نسبتِ ایجابیہ کو واقعے کے مطابق یقین کر لیا ٹھیک ہے اگر یقین نہیں کرتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں یہ کیا اگر واقعے اعتقاد واقعے کے مطابق ہو تو پھر تصدیم کیا ہے خبر نسبتِ خبریہ خبرِ صادق ہے اور اگر اعتقاد واقعے کے مطابق نہ ہو تو پھر قاضب ہے قاضب ہوتی ہے خبرِ قاضب محلی جی آپ کہہ رہے ہیں کہ زید کھڑا ہے یہ اعتقاد میں آپ کے اور حال ہے کہ وہ بیٹھا ہے تو خبرِ قاضب جائے گی صحیح ہے ہاں تو جس طرح تو ابھی ہو گیا کہ تم نے آسمان بلند ہے کہ نسبتِ ایجابیہ کو واقعے کے مطابق بابر کر لیا زید اندھا نہیں اس قضیہ کی نسبتِ سلبیہ کو واقعے کے مطابق بابر کرنے کا مطلب کیا ہے زید یقین کرنے کا مطلب کیا ہے زید اندھا نہیں ہے تو ہے تو اس قضیہ کی نسبتِ سلبیہ ہے نیس میں زید اندھا نہیں آگیا تو واقعے کے مطابق یقین کرنے کا مطلب کیا ہے تو کہتے ہیں جس طرح تمہارے ذہن میں زید سے اندھے پن کی نسبت بر طرف ہے کیا مطلب یہ ہوئی ہے اگر تمہارا ذہن یہ مانتا ہے برطرف ہے کہ زید اندہ نہیں تمہارے ذہن میں ہے کہ زید اکھیا رہا ہے تمہارے ذہن میں زید سے اندہ پن کی نسبت برطرف ہے ختم ہے یوں ہی تمہارا ذہن یہ مانتا ہو کہ نفس العمر میں زید کے ساتھ اندہ پن کی نسبت کا وصف نہیں پایا جا رہا ہے بلکہ وہ کیا ہے دیکھنے والا ہے تو اس ماننے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے زید اندہ نہیں کی نسبت سلبیہ کو واقعے کے مطابق یقین کر لیا اندہ نہیں ہے تو جیسا تم نے کہا ذہن میں تھا اسی کیا ہے واقعے کے مطابق میں بھی تم نے یہ تصریم کر لیا ہاں ذہن اندہ نہیں ہے تو یہ نسبت سلبیہ کے واقعے کیا ہے ذہن کو واقعے کے مطابق کر لینے کا نام نسبت سلبیہ ہوگا ٹھیک ہے اب کہتے ہیں تصور کی تعریف کیا ہیں شیع کی وہ صورت ذہنیہ جو ازعان سے خالی ہو شیع کی وہ صورت ذہنیہ جو یقین سے خالی ہے اسے تصور کہتے ہیں مثلا زید احمد کا غلام ہوشیار لڑکا بالا بک بختن اصر سیب وے نتف وے یہ سارے سب کی مثالیں ہوں گی کیا ہوں گی تصور ہوں گی سب صرف بولیں گے مام ہوگا ہے کیا تصوری ہیں آپ سارے سب تصوری ہیں کہنے زید عمر بکر خالید آپ کیا ہیں سب تصور ہیں سب تصور ہیں ہوشیار لڑکا تم پڑھو ان سب کی صورت ذہنیہ اب کوئی کہا گا تم پڑھو تو یہ جملہ ہے کیونکہ وہاں پر جو ہے نا تصدیق کیلئی نظمت خبریہ ضروری ہے صحیح ہے اس لئے ورنہ اس دو آپ سے تو جملہ ہو گئے ہیں ان سب کی صورت ذہنیہ تصور ہے سوال تصدیق کی تعریف کیا تصدیق نظمت خبر یا کہ وہ صورت ذہنیہ جو ازان ہو اسے صرف اتنا فرق ہے نظمت ذہنیہ جو ازان صورت ذہنیہ جو ازان سے خالی تصور ہے اور نظمان کے ساتھ ہو وہ تصدیق ہے ہاں مثلا نماز فرض ہے سورج کالا نہیں ان قضیوں میں نظمت خبریہ کا ازان کیا ہے تصدیق یقین ہے سوال تصدیق اجابی اور تصدیق سلبی کسے کہتے ہیں نظمت سبوریہ کے ازان کو تصدیق اجابی کہتے ہیں نظمت سبوتیہ کے ازان کو تصدیق اجابی کہتے ہیں جیسے آسمان نیلا ہے کی نظمت کا ازان تصدیق اجابی ہے یقین ہوگئے ہاں آسمان نیلا ہی ہے تو کیا کہیں گے اور نسبت سلویہ کی ازان کو تصدیق ہے مثلا سورج کارا نہیں کی نسبت کا ازان سلویہ اب کہتے ہیں تصدیق کے وجود کے لیے کچھ شرط ہیں تصدیق کے وجود کے لیے ہاں وجود ہے تصدیق کے لیے تین تصور کا پائے جانا اشارت ہے تصدیق جو ہے پہلے تین بنیں گے پھر چوتے نمبر پہ جا کر تصدیق کا وجود ہے تصدیق کے لیے تین تصور کا پائے جانا شرط ہے مثلا زید عالم ہے کی تصدیق کے لیے زید کا تصور ہونا چاہیے عالم کا تصور اور پھر زید اور عالم کے درمیان نسبت خبریہ کا تصور حاصل ہونا ضروری ہے اور پھر اس کے بعد کیا بڑے گی ازان بڑے گا سمجھ میں آنی تو ایسا نہیں کہ ازان پاری آ جائے گا بغیر زن کے اب یہ کہہ رہا ہے حصول تصدیق کے لیے تصور سلاسہ کا پائے جانا کیوں ضروری ہے بھئی ان کا کیوں پائے جانا ضروری ہے کیا ان کے بغیر تصدیق پائے جائے گی کہتے ہیں اس لیے کہ نسبت خبریہ کے ازان کا نام کیا ہے تصدیق ہے اور نسبت خبریہ کب پائے جائے گی جب یہ ہوں گے تو جب تک نسبت خبریہ کا تصور نہ ہو جائے اس کا ازان کس طرح ہوگا اور نسبت خبریہ کب بنے گی جبکہ محکوم آلے محکوم بھی ہو تو نسبت خبریہ بنتی ہے اور نسبت خبریہ کے اوپر ایڈ ہوتی ہے تو ازان بنتا ہے تو ازان کے لئے پہلے ان کا ہونا ضروری ہے اس لئے اگر یہ نہیں ہوں گے تو ازان بھی نہیں ہو پائے گا چونکہ نسبت خبریہ محکوم آلے محکوم بھی کے درمیان ہوتی ہے اس لئے اس کے تصور سے پہلے محکوم آلے اور محکوم بھی کا تصور ضروری ہے تو سب سے پہلے کسی کا ضروری ہے وہ ہوں گے تو نسبت خبریہ بنے گی زید قائم ہے تو زید ہوگا قائم ہوگا تب ہی تو درمیان میں ان کے پائے جانے والے نسبت کو نسبت خبریہ کہیں گے جب وہی نہیں ہوں گے تو کہاں نسبت خبریہ ہوگی اب نسبت خبریہ نہیں ہوگی تو ایزان نہیں ہوگا لے لئے اس کے تصور سے پہلے محکم علی محکم بھی کا تصور ضروری ہے لہذا ثابت ہوا حصول تصدیق سے پہلے تصورات سلاسہ کا پائے جانا ضروری ہے ہو گیا اب تصور پہلے آگے اتنے سب تصور تصدیق اب کوئی تصور پوچھے تو سن جات ہوگی نہیں ہم جات ہوگے چلے ہم محصور آتے ہیں اربعہ وغیرہ کا بیان آگے آگے چل گئے سلو علی الحبیب